اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امتیاز آج ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہوئے تھے بات چیز کرتے ہیں ملک کے حالات پہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ادھر ڈی چوک میں سپریم کورٹ نے دھرنا دیا ہوئے اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا وہ واقعی ان کا حد بنتا ہے دھرنا دینے کا ادھر یا پھر جو ان کے ساتھ حوام ہیں ان کو وہاں آ کر وہاں پر دھرنا دینا چاہیے اس دھرنے کی کوئی لوجیکلی وجہ ہے کہ دھرنا دینا واقعی میں بنتا ہے یا مطلب کہ خواہ مخواہ دیا ہوئے تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ جو مولانا صاحب نے دھرنا دیا ہے دھرنا دینا بنتا تھا دھرنا دیا کیوں یعنی ضرورت کیا کیونکہ وہ تو حکومت میں بیٹا ہوا ہے اور اس کے لئے دھرنا دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا مسئلہ کیوں کہ اس کے لئے رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے نہ کوئی ان کو رینجر رک رہا ہے نہ ان کے مطلب کہ کسی لاڈی چار سے کوئی سامنا ہو سکتے اور سیدھے سیدھے بسے لے کے آئیں اور شہرہ دستور میں کڑے کر کے بس دھرنا دے دیا ہے اور دھرنا نے کہا تو جواز کی بات ہے تو جواز تو بنتا اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہی چیپ جسٹ صاحب تھے اور رات کو انہوں نے عدالت لگائی اور عمران خان نے انہوں نے جو رولنگ دی تھی یونائبس بگرتے تو وہ رولنگ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے غیر آئینی ہیں اور اس طرح سے عمران خان کی حکومت آگے چلنی سکتی ہے بنتی نہیں ہے تو رات کو عدالت لگئی ہو اور یہ ہے چیپ جسٹ سے عمرت آب مندیار صاحب تھے اور رات بارہ بجے ان کا آخری ٹیم تھا جیسے ہی رات بارہ بج جائیں گے تو عمران خان کی حکومت یعنی ہم گرہ دیں گے ایسا بردستی والی بات تھی یہ ہیں چیپ جسٹ سے اسی جسٹ صاحب نے جب عمران خان کو رات کے بارہ بجے دالت لگا کے اتارا تھا تو تب تو یہ اچھا تھا تب یہی جسٹ صاحب تھے جو اچھے تھے اور تب انہوں نے کوئی اتراز بھی نہیں کیا جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رات کے بارہ بجے دالت لگا کے اتار دو اب جب وہ زمانت منظور کی ہے تو اسی جسٹ صاحب کے خلاف آ کے تو دالتوں کے سامنے درنا دیا ہوئے انہوں نے تو کیا خیال ہے آپ کا ان کو یہ چاہیے تھا یہ چھارا کچھ کرنا بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم ایسے جب کوئی بھی کیل کیلتے تھے جب ہم ہار جاتے تھے تو ہم کہتے تھے نہیں یہ ایک باری اور نہیں 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 ایک باری اور بھئی ایسا نہیں ہوا یہ تو میرا فیر پسل گیا تھا ایسا نہیں میرے دیان اُدھر تھا اور اس طرح کے سے ہم زبردستی اپنے بات منوا کے نا باری وہ میں نہیں یعنی ہمارے کیل کے دوران کوئی بھی کوئی بھی بچہ جب آؤٹ ہو جاتا تھا کہ ریکٹر کے دوران تو وہ رونے لگ نہیں مولانا پزورامان کو میں صدر زیا صاحب جب وہ خوت ہو گئی تو اس کے بعد سے میں مولانا کی سیاست دیکھ رہا ہوں یعنی ہمارے حلقے میں چاکنگ ہوتی تھی مردی مومن مردی میدان مولانا پزورامان جب اس وہ آئے تھے اور اس وقت سے لے کر ابھی تت یہ چھمٹا ہوا ہوتے ہیں یہ لوگوں کہتے ہیں نا اس کو کوئی قسم قسم کی لقب دیتے ہوں گے لیکن میں اس کو میگنٹ کہتا ہوں کہ یہ ایک میگنٹ ہے یہ ہر حکومت کے ساتھ لیکن اس کی جگہ اگر نہیں بنی تو وہ صرف عمران کے حکومت میں نہیں بنی اور اس کا وجہ خاص یہ ہے کہ مولانا پزورامان صاحب کے ابائی حالقہ جو ہے وہ ریسمن خان میں پڑی آلی ہے اس کے جب اپنا بائی گاؤں ہیں پڑی آلی تو اگر اس میں سے علی امین گنڈابور کا دور نکالے تو پھر یہ سمجھ لو کہ انیس سو سنتالیس ہے وہاں پہ یعنی علی امین گنڈابور کو جو دور گزرا ہے وہ اس میں سے نکال دو ان کے دور میں جو کی ہوئی کام ہے وہ نکال دو تو آپ کو صرف انیس سو سنتالیس ہی نظر آئیں گے مجھے ایک شخص نے کہا کہ جی مولانا پزورامان صاحب نے نیا جو کام کی ہے وہ تو اس نے سی فیک نا پڑی آلی کے طرف موڑا تو میں نے کہا پھر تو بہت غلط ہو گیا ہے اگر یہ کام اس نے کیا ہے کسی کے سی فیک کو اس طرف موڑا تو اس کا مطلب ہے کہ مولنے سے مراد ہوتا ہے کہ لمبا کر رہا سی پیک تو لمبا کرنے کے لئے بننا ہی نہیں ہے موٹر بیز جو ہوتا ہے وہ تو سیدھا سیدھا سٹیٹ سے شارٹ کٹ عوام کے لئے ایک شہر سے دوسرے شہر کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی زمینوں کے طرف مولنا اور اس طرح کیسے کرنا ہوتا ہے عمران خان کے نئے ایسے باتیں مانتا بھی نہیں کہوں تو اس نے اپنے وزیرو کو اپنے بندوں کو بھی پکڑ لیا تھا جب پنڈی رنگ روڈ میں کچھ ہو گیا تھا تو یہ تو پھر اور گناہ ہو گیا ہے کام تو وہ ہوتا ہے جو کہ وہ اپنے عوام کے لئے اپنے سڑکی بھی بنوائے ہیں اس کے لئے یعنی کاموں کے لئے یہ بھی نہیں ہے کہ ایک سڑک ہے ہزار قسم کے کام ہوتے لوگوں کے تو میرے حساب سے مولانا بزرحمان ایک میگنٹ ہے اور وہ اس وقت ان کو توری سے جگہ مل گئی ہے اپنے بات منوانے کے لئے اور وہ یہ ہے کہ وہ تیرہ جماعتوں کے بیچ میں اور وہ تیرے جماعتوں کا سربراہ بھی ہے تو اسی طرح کیسے وہ اپنے سارے باتیں منوا سکتے ہیں